ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اور اب آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں مبینہ کرپشن کی بات کریں گے اس کیس میں آہد چیمہ اور شاہد شفیق سمیت ملزمان کے جسمانی ریمان میں چودہ روز کی توسی کر دی گئی جبکہ سابق ڈی جی الڈی اے کی درخواست زمانت خارج کر دی گئی ہے لاہور سے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق لاہور کی اعتصاب عدالت میں آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں مبینہ کرپشن کیس کی سمات سابق ڈی جی الڈی اے آہد چیمہ کو سخت سیکیورٹی میں نیب عدالت لائے گیا نیب کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ آہد چیمہ نے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں قوائد و زوابی سے ہٹ کر کاسا کمپنی کو ٹھیکا دیا آہد چیمہ کے پیرا گون کے ندیم زیاء سے تعلقات تھے جس پر عدالت نے اس تفسار کیا کہ ندیم زیاء کہاں ہیں وکیل نیب نے عدالت کو بتایا کہ ندیم زیاء کو تفتیش کے لئے بلا رہے ہیں لیکن وہ شامل نہیں ہو رہے نیب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ آہد چیمہ کے لیپ ٹاپ سے ایسا ڈیٹا ملا ہے جو کوڈ ورڈ میں ہے جس کی جانچ ایکسپرٹ سے کرانا ہے لہٰذا ملزمان کا مزید ریمان دیا جائے عدالت نے آہد چیمہ اور شاہد شفیق سمیت چاروں ملزمان کو مزید چودہ روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا دوسری جانب لاہور ہائی کورڈ نے آہد چیمہ کی گرفتاری کے خلاف درخواست زمانت مسترد کر دی سابق ڈی جی الڈی اے نے اپنی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورڈ سے رجوع کیا تھا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شفاق دنیا نیوز لاہور موسیقی